لہر ہائی کوٹ نے حلیم عادل شیخ کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کی 18 جولائی تک حفاظتی زمانت بھی منظور کر لی گئی ہے مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے میاں داود سے داود بتائیے گا عدالت نے اپنے حکم میں مزید کیا کچھ کہا ہے اور ساتھ ساتھ ابھی اس وقت حلیم عادل شیخ کہاں پر موجود ہیں کیا انہیں رہا کر دیا گیا ہے جی بالکل جیسے ہی لہور ہائی کوٹ کے میسٹر جسٹرس علی باکر نجفی نے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا تو عدالت نے حکم دیا کہ ان کی حدکڑی جو ہے وہ فوری طور پر کھول دی جائے عدالت نے اپنے حکم میں 18 جولائی تک حلیم عادل شیخ کی حفاظتی زمانت جو ہے وہ منظور کی ہے عدالت نے پانچ صفات پر مجتمل اپنے تحریری حکم میں یہ اوبزیشن دی ہے کہ پنجاب کے اندر لاہور کے اندر جو حلیم عادل شیخ کی گرفتاری ہے وہ عدالت میں پیش کی گئی دستاویزات کے مطابق گزشتہ رات تین بچ کر پنتالیس منٹ کی ہے جبکہ ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ آج صبح سات بچ کر تیس منٹ کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو سندھ کی طرف سے اور پنجاب حکومت کی طرف سے سرکاری دستاویزات عدالت میں پیش کی گئی ہیں ان میں سے ایک بھی ایسی دستاویزات جو ہیں وہ اس بات کا تقاضی نہیں کرتی کہ حلیم عادل شیخ کو گرفتار کرنے کا کوئی قانونی جواز یا قانونی دستاویزات جو ہیں وہ موجود تھی عدالت کے روبرو حلیم عادل شیخ جو ہیں وہ خود بھی پیش ہوئے اور ان کے وکلا نے بھی عدالت میں وہ ریکارڈ پیش کیا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز پیش کی جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ حلیم عادل شیخ کو گزشتہ رات گرفتار کیا گیا لیکن جو ان کے خلاف فائی آر ہے وہ صبح سات بجے درج کی گئی عدالت نے اپنے ریمارکس میں یہ بہت ہی اہم آپزرویشن دی کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ سارا معاملہ جو ہے وہ ایک کلر فل ایکسسائز کے طور کے اوپر کیا گیا اور کوئی قانونی جواز جو ہے وہ حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کا پنجاب حکومت کے پاس پنجاب پولیس کے پاس اور جو سندھ کی انٹی کرپشن کی ٹیم ہے وہ بھی اس کے پاس بھی موجود نہیں تھا عدالت نے اپنے تحریری حکم میں اس بات کی بھی نشاندہ ہی کی ہے کہ حلیم عادل شیخ کو گرفتار کرنے کے لیے جو ٹیم جام شوروز کی تشکیل دی گئی تھی وہ لوگ وہ افسران جو ہیں وہ لہور ہائی کورٹ میں پیش ہی نہیں ہوئے اس لیے جو غیر متلکہ افسران ہیں ان کو اس مقدمے میں حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا گیا جن کے پاس کوئی قانونی آثورٹی نہیں ہے کہ وہ حلیم عادل شیخ کی گرفتاری جو ہے وہ کر سکتے ہیں عدالت نے آج سارا دن چار مرکبہ جو ہے وہ حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کے خلاف کراچی پریس کلپ کے سامنے اتجاج خورم شیر زمان سمیت دیگر نے اپوزیشن لیڈر سند اسیملی کی لہور سے گرفتاری کی مضمت کی کارکنان نے امپورٹیڈ حکومت نامنظور کے نعرے بھی لگائے حلیم عادل شیخ کی گرفتاری پر کراچی پریس کلپ کے باہر مظاہرہ کی